بسم اللہ الرحمن الرحیم اب طبقی کتابوں کے ساتھ ایک کتاب یہ ہمیپیتک کی بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بہت ہی پیاری کتاب ہے میری بڑی فیوریٹ کتاب ہے ڈاکٹر عمر داز بھاٹیا صاحب کی فارما کوپیا میں میٹیریا میٹیئی کا یہ اردو میں ترجمہ ہم نے اس کا آپ کی گوشت بزار ہے تو ظاہر ہندی زبان ہمیں آتی بھی نہیں اور ظاہر اردو زبان ہی ہے ہماری اور اردو میں ہی ہم نے بات کرنی ہے تو یہ بہت ہی امدہ کتاب ہے ہمیپیتک کے ابتدائی تعریف میں جو کتابیں ہم نے استعمال کرنی شروع کی ان میں پہلی کتاب یہ ہے ہمیپیتک میٹیریا میڈی کا اینڈ فارما کوپیا تو نام اس کا ہے فارما کوپیا اینڈ میٹیریا میڈی کا یونیورسل یہ اسمان پبلکیشنز نے پاکستان میں اس کو چھاپا ہے لو پرائس ایڈیشن ہے تو باقی تمام کتابوں کی طرح پہلے انڈیکس ہے اس کے بعد ہمیپیتک میٹیریا میڈی کا اینڈ فارما کوپیا کا تعریف ہے اس کے بعد ہمیپیتک فارمیسی کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے مختصر کیوئی ہیں اس کے بعد یہ کتاب کی طرف آتے ہیں جب کتاب کی طرف آتے ہیں تو ہمیشہ تمام کتابوں کی طرح انہوں نے میں تو کہوں گا کہ جو اپنا ملتانی صاحب کی طرح انہوں نے انسائیکلوپیڈیا اور ہمیپیتک میڈیسنز والی کتاب کی طرح مختصر تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی کیمیکل کمپوزیشن اور باقی تمام چیزیں بھی اس میں درج کر دی ہیں اس کے بعد انہوں نے پروونگ بھی مکمل طور پر اس میں درج کیوئی ہے مثال کے طور پر ایسٹک 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 یا ایسٹ ایسٹک یہ سرکے کا تیزاب ہے اور لکڑی کے دسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے اس کا فارمولا سی ٹو ایچ فور او ٹو ہے خارجی طور پر جلد پر لگانے سے یہ سخت جلانے والا کاسٹک ہے جسم کے اندرونی خردنی استعمال کی صورت میں جذب ہو کر یہ کاربونیٹ کی صورت اختیار کر لیتا ہے یہ پشاب آور پسینہ آور اور مخرجے بلغانہ مدر ٹینچر کے فائد وہی ہیں جو مدرجہ بالا پیرا میں بیان کیے گئے ہیں اس کی مقدار خوراک دس سے تیس قطرے ہیں طریقہ کار ظاہر ہے کہ یہ 5 جو گروپ ہے مدر ٹینچر کا جو پانچوہ گروپ ہے اس کے تحتی بنیں گے تو ایسیڈ گیلک سو گرام سو ایمیل ہے اور ڈسٹرل وارٹر نو سو ایمیل ہے باقی تیار ہے طریقہ کار آپ کو پتہ یہ اس کو دونوں کو مکس کریں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ جب ایسیڈ اور پانی ملتا تو گرم ہوئے تک کافی ہیٹ ایکسو تھرمیک ریاکشن ہوتا ہے ہیٹ خارج ہوتی کافی زیادہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس سے اگلی پوٹینسیاں تیار کرنی ہے اس کا مدر ٹینچر ہی ڈیریکٹ ٹو ایکس ہوگا تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ اسٹی کے اسٹی کو آپ کم از کم چھے ایکس ہوگا یعنی کہ 3C میں کم از کم آپ استعمال کیجئے تو اس کا مدر ٹینچر بنانے کے بعد مزید اس کی پوٹینسیاں آپ تیار کر لیجئے پچھلی دونوں کتابوں کی طرح اس کتاب کا بھی جو پیرایا جو مجھے پسند آیا وہ یہی ہے کہ مختصر ہے جامعہ ہے غیر ضروری تفصیلات کوئی نہیں ہیں جس طرح ڈاکٹر اپنا ملتانی صاحب نے انسیکلوپیڈی آف ہومیپیٹک میڈیسن میں بہت ہی زیادہ یعنی کہ ایک کتاب ایک دوائی جو ایک پیج میں یا دو پیج میں کور ہو سکتی تھی یعنی کہ ستر سے سو لائنز کے درمیان کور ہو سکتی تھی اس کو انہوں نے پندرہ سے اٹھارہ پیجز تک بھی وہ لے کر گئے میں اس کے مقابلے پہ امرداز بھاٹیہ صاحب نے ایک دوائی کے اوپر زیادہ زیادہ دو سے تین صفحات تک یعنی زیادہ زیادہ ڈیڑھ سو لائن تک انہوں نے اگر بہت زیادہ بھی ایکسٹینڈ کیا لمبا کیا تو یعنی اختصار کا انہوں نے خیال رکھا مختصر کتاب کو رکھا جامعے رکھا کمپریہنسیو رکھا جدیز زمانے کے سارفین کو نظر میں رکھتے ہوئے مطلب اب یہ ظاہر ایسیڈ ایسیٹک کو لکھنے کے بعد اس کا فارمولا بھی درج کر دیا یعنی جو یونیسٹی اور کالیج کا لڑکا پڑھا ہوئے اس کو یہ بات کافی کلک کرتی کہ میرے ساتھ ہی کورلیٹ ہو رہی ہے چیز تو اللہ تعالی جناب ان پر اپنا کرم فرمائے ایکسٹرا بات کو انہوں نے درج ہی نہیں کیا مطلب سیلیسیڈک ایسیڈم جو ہے ایسیڈ سیلیسیڈک کے نام سے یعنی سپرین کا تیزاب یعنی سپرین کا تیزاب ہے اس کو کیسے استعمال کیا ہے تو نارمل یہ دردوں میں جلدی امراض میں استعمال ہو جاتا ہے ہومیپیتک میں اس کی پوری پرووینگ ہے اور بہت ہی لا جواب عدوائی ہے لیکن اس کے لیے بھی امرداز بھاٹیہ صاحب نے مختصر یہ تقریبا دو صفحات کا دیا ہے اور دو صفحات میں زیادہ زیادہ چالیس لائنیں اس کے لیے انہوں نے الوکیٹ کی ہیں لیکن ان چالیس لائنوں کے اندر اس دواق کو انہوں نے مکمل طور پر بیان کر دیا یعنی اس میں دوائی کی مکمل پوروین بھی آگئی اس کو بنانے کا طریقہ بھی آگیا اور اس کے تعلقات بھی آگئی تعلقات اب دیکھیں نا مقابلہ کرو تو اس میں کیا ہوگا جوڑوں کے درد کے لیے جوڑوں کی سختی سردت پشاب کی صورت میں کالچکم ظاہر ہے کہ کالچکم کو اور اس کا بنیادی فرق ہے کالچکم میں بھوک کی خوشبو سے بھی نفرت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایسا نہیں ہے اس کے اندر موں میں سوزشی تنی ہوتی ہے کہ دلی نہیں کرتا میدے میں ٹکارے ہوتی ہیں تخمیر ہوتی ہے ہوا کا زور ہوتا ہے تو اس میں اس طرح بھوک نہیں لگتی کالچکم کے اندر بھوک کی خوشبو سے ہی بہت بیزاری ہوتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے مربج پوٹنسیا بھی اس کی درج کر دی مطلب ایک بہت ہی کوزے کے اندر سمندر گوبند کرنے والی بات ہے تو میں اس کو ریکمنٹ کروں گا آپ یہ چھٹیوں میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کا پی ڈی ایف نیٹ سے بھی مل سکتا ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پی ڈی ایف شاید اس کا نیٹ سے مل جائے تو آپ یہ چھٹیوں کی دنوں میں پڑھنے کے لیے بہت ہی اندہ بہت ہی مختصر بہت ہی جامع پر مغز ایک کتاب ہے کتاب کا نام دوبارہ سن لیجئے جی فارما کوپیا اینڈ میٹیریا میڈیکا ڈاکٹر امر داز بھاٹیا پاکستان میں اس کے پبلیکیشن ہے جی اسمان پبلیکیشن السلام علیکم ورحمت اللہ